یہ کوئی شہرائے غیر نہیں یا کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں پر سبائی والوں کیلئے جانا دشوار ہو یہ میئر کوئٹا کے آفیس کے بالکل دو قدم کے باصلے پر واقعہ جنا روڑ ہے جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے میئر صاحب نے کابینا اور وجناللہ کے ہاتھ میں جارو دیئے تھے جن کا مقصد سبائی کی موہم شہر میں شروع کرانا تھا جیسے ہم نے آپ کو بینر دکھایا تھا اس بینر پہ بڑے نعرے درچتے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے اور وجناللہ صاحب نے حکم دیا اب اس حکم پر کتنا عمل ہوا ہے اگر کوئی شہری اٹھ کر کے یہ سوال کرے جناب میئر وجناللہ بلوچستہ کہ یہ کیا حالت ہے جب یہاں میری لکانداروں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں اکثر خواتین اور بچے گر جاتے ہیں سامنے یہ دو قدم کا قڑا ہے اگر اس قدے سے آپ آتے ہیں تو یہ دوسرا قڑا آپ کا استقبال کرتا ہے اگر آپ خوش قسمت سے اس قڑے میں گرنے سے بچ جاتے ہیں تو جنار اور پھر ایک دوسرا مین ہول ایک بہت بڑا قڑا پانی کا یہ آپ کا انظار کرتا ہے کہ جس میں آپ کے گرنے کے کبھی امکانات ہوتے ہیں اگر آپ خوش قسمت ہیں ان دونوں قڑوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا استقبال یہاں پہ ایک اور قڑا آپ کیا منتظر رہتا ہے جس میں آپ کے گرنے کے کبھی امکانات ہیں یہ جس طرح ایک مائن بشا دیئے ہیں میوسپل کارپوریشن نے اسی طرح کا یہ بنایا ہے کہ اگر اس قڑے میں ایک بندہ نہیں گرتا تو وہ آ کے اس میں گر جائے اور اگر اس میں نہیں گرتا تو اس میں گر جائے یہ فائپ لائن یہ کسی شہر میں جنار روڈ جو کوئٹا کا سب سے مہنگترین علاقہ ہے عوامی ٹیکس کے پیسوں سے آئی روڈ تعمیر ہوتے ہیں آئی روڈ تڑے جاتے ہیں لیکن نہ ہی صوبائی حکومت کو اور نہ ہی میوسپل کارپوریشن کو نہ کسی اور ادانے کے کوئی لینا دینا ہے یہ ایک ایسا شہر بن گیا کہ جہاں پر سوال اٹھانے والے ختم ہو گئے جہاں پر اپنے حقوق کی بات کرنے والے ختم ہو گئے جہاں پر کوئی ایک شہری بھی آپ کو احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اپنے اعلان کیا تھا جارو لے کے کابینہ کے ساتھ بلوچستان نے آپ ایک روز یہاں آ جائیں چونکہ آپ خود کاروباری ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جنارورد میں آپ کے تعلق دار لوگ ہیں تو کبھی ان سے ملے کے بہانے آ جائیں اور یہ دیکھ لے کہ شہری کس کند اس نالے میں کس طرح کا کند پڑا ہوا ہے یہ آپ کو دیکھ کر کے میں کسی عوضے پہ ہوں سرکاری عوضے پہ تو میں شرمندگی محسوس کروں باسیوں پہ رحم کریں جن کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ دکاندار ہے یہ سارے بھی شاریف لوگ ان کی زندگیاں جیرن ہو گئی آپ کی وجہ سے